مضاف مضاف علیہ بنیں گے اور ایک نکیرہ کے بعد آگے اور نکیرہ آ جائیں تو وہ بھی سارے آپس میں موصوف صفت بنیں گے بشرتے کہ آخر میں کوئی معرفہ نہ آئے اگر آخر میں معرفہ آ جائے یا یوں کہیں نکیرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو وہ پھر آپس میں عموماً مضاف مضاف علیہ بنتے ہیں بھئی اب آگے ترکیب کیجئے لکھئے بھئی لکھئے جئے چلیے بھئی ترکیب کیجئے زالی کا مرفو محلن موصوف شاباش زالی کا مرفو محلن موصوف مرفو کیوں مبتدہ پہ کیونکہ مبتدہ ہے شاباش محلن کیوں کہا اس میں اشارہ مبنیات میں سے ہے اور مبنی کا عراب محلن ہوتا ہے موصوف آپ کو کیسے پتا چلا یہ موصوف ہے ہمارے پاس دو معرفہ آ رہے ہیں ہاں ہمارے پاس دو معرفہ آئے اور تو جب معرفہ دو یا زیادہ آ جائیں تو پہلے کو موصوف بناتے ہیں اور باقیوں کو اس کی صفت ہاں کل ایک ذابطہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ضمیر جو ہے وہ معرفہ ہے لیکن وہ نہ موصوف بنتی ہے اور نہ کسی کی صفت بنتی ہے یہ باتی ہے باید رکھنا ہمیشہ ضمیر جو ہے نہ موصوف بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے بھئی تو ذالکہ مرفو محلن موصوف آگے الرجولو مرفو لفظن اس کی صفت الرجولو مرفو لفظن صفت مرفو کیوں کیونکہ یہ صفت ہے کیونکہ یہ صفت ہے اور پوری بات کیا کر رہے ہیں موصوف صفت کا عراب ایک ہو موصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہیں اس کے رفع پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہیں دیکھا آپ نے بھئی موصوف کا عراب ہے محلن اور صفت کا عراب ہے لفظن تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے ایک لفظ وہ لفظ کے مطابق آئے گا جس طرح کا لفظ ہوگا اسی طرح کا عراب آئے گا مبنی ہوگا تو محلن مورب ہوگا تو لفظن یا تقدیرن تو اس میں دونوں کی موصوف صفت کی مطابقت نہیں ضروری کہ موصوف اگر محلن اس کا عراب ہے تو صفت کا بھی عراب کیا ہونا چاہیے محلن ایسا نہیں ہے ہاں ایک مرفوع ہے تو دوسرے کو بھی کیا ہونا چاہیے مرفوع پھر چاہے وہ مرفوع ایک محلن ہو دوسرا لفظن ہو یا ایک تقدیرن ہو دوسرا محلن ہو وہ جیسے بھی ہو گئی بات سمجھ میں آگئی ہاں تو مرفوع منصوب اور مجرور ہونے میں جو ہے وہ مناسبت ضروری ہے تو جی تو آگز کیجئے ترکیب مرفوع لفظن کی صفت ہاں مرفوع لفظن سے الرجل مرفوع لفظن صفت محصوف صفت مل کر مبتدہ مبتدہ آگے بخیر مرفوع لفظن صفت مشبہ ہاں بخیل مرفوع لفظن صفت مشبہ مرفوع کیوں کیونکہ خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے بخیل نصب پہ تلفز کریں بخیل انجر پہ تلفز کریں بخیل ان دیکھا اس پر تینوں طرح کہہ لفظن آتا ہے یعنی تلفز سے پتا چل جاتا ہے کہ اس پر آپ رفع پڑھ رہے ہیں یعنی نصب پڑھ رہے ہیں یعنی جر پڑھ رہے ہیں تو یہ مرفوع لفظن بھئی اور صفت مشبہ کیونکہ یہ فعیل وزن ہے شریف وزن ہے آگے ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل ہاں اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل مرفوع کیوں کیونکہ فائل ہے محلن کیوں مبنیات میں سے ہے اور جی تو یہ فائل ہے آگے فائل صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو کر خبر صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبی جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی اب روانی سے پڑھ دیجئے ذالک الرجل بخیل ترجمہ کیجئے وہ مرد بخیل ہے وہ آدمی بخیل ہے محصول صفت ہے ذالک الرجل اس کا ترجمہ کیا کیا وہ آدمی اور بخیل بخیل ہے اگلا جملہ لکھئے بھئے قلم ہو قلم ہو جی 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 زیم یا دال اور یا مشدد ہے جی اب آپ ترکیب کیجئے بھئی قلم مرفو لفظان جی قلم مرفو لفظان موصوف کیوں موصوف زمیر اس کی صفت بنے گی میں نے ابھی بتایا زمیر نہ موصوف بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے قلم مرفو لفظان مبتدہ مبتدہ تو ہے آگے بھی تو بھئی قلم مرفو لفظان مضاف میں نے آپ کو بتایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی زمیر متصل آ جائے وہ آپ اس میں کیا بنیں گے مضاف مضافل ہے وہ ضابط ذہن میں ہر وقت رکھیں سارے بھئی قلم مرفو لفظان مضاف قلم مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں مبتدہ بنے گا یہ مبتدہ ہے اور لفظان کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں قلم دیکھا میم پہ پیش پڑ رہے ہیں اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے آگے مضاف لے کیسے پتا چلا مضاف لے ہے ابھی ضابطہ میں نے بتایا بھئی جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو واپس میں کیا بنتے ہیں مضاف اور مضاف لے جی آگے ہا ضمیر مرفو محلن مضاف ہا ضمیر شابش اس کو اکثر لوگ ہو پڑھتے ہیں قلم ہو ہے نا ہو ضمیر بھئی ہو نہیں جو ایک حرف ہوتا ہے اس کا وہ نام لو جو جیسے بسم اللہ بسم اللہ جب کوئی ترقیب کسی سے آپ پوچھیں گے وہ کہے با جار رہا بھئی بی جار رہا کیوں نہیں کہتا بسم اللہ ہے بی جار رہ کیوں نہیں کہتا کیونکہ یہ ایک حرف ہے اور ایک حرف کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہ نام لیتے ہیں یہ یوں کہیں وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو جب اس کا نام لیتے ہیں تو وہ نام لیا جاتا ہے جو حروف تحجی میں ہے اس کا لف بات سا جیم حا جو بھی نام ہے تو یہ کونسا حرف ہے یہاں حا ہے حا تو حا زمیر اب بتائیے کیا بتائے راب آپ نے اس کا حا زمیر مرفو محلن مضاف مضاف علیہ مضاف علیہ بھئی مرفو کیوں مضاف بن رہے مضاف رہا جب آپ نے مضاف علیہ کہ دیا پھر تو آپ کو عراب کا پتہ چل جانا چاہیے تھا پھر کیسے آپ مرفو کہہ رہے ہیں اس کو مجرور محلن ہاں شاب شاب مجرور محلن مضاف علیہ یہ مجرور کیوں مضاف علیہ کیونکہ مضاف علیہ مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے محلن کیوں کہا ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے اگر کوئی آپ پر اعتراض کر دے قلم ہاں پر تو ہم پیش پڑ رہے ہیں یہ تو مرفو ہے مرفو ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ اس کی حرکت ہے ما قبل میں پیش پڑ دی ما قبل میں زیر ہوتا تو اس پہ زیر پڑ دیتے ہم قلم ہی سورت سمجھ میں آگے تو یہ اس کی حرکت ہے یہ عراب ہے ہی نہیں تو یہ مجرور محل مضافل مضافلے مضافلے مل کر مبتدہ آگے جید مرفو لفظا خبر جید مرفو لفظا خبر مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر بات کیونکہ خبر ہے اور لفظا کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں شاہ باش یاد رکھیں یہ بھی صفت مشبعہ ہے یہ بھی کیا ہے صفت مشبعہ ہے تو صفت مشبعہ وہ ترکیب کریں مرفو لفظا صفت مشبع ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل ہوا ضمیر مرفو کیوں کہا اس کو کیونکہ فائل ہے اور فائل مرفوعات میں سے ہم پڑھ چکے بھئی اور محلن کیوں کہا کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے ہے صفت مشبعہ اپنے فائل ملکر شبع جملہ ہو کا خبر مبتدہ خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب روانی سے پڑھ دیں ایک ایک لفظ کہ راب پتا چل گیا ترجمہ کیجئے جید کا معنی عمدہ اعلا وہ قلم اعلا ہے آپ ترجمہ کریں یہ قلم اعلا ہے آپ کیجئے اس کی قلم اعلا اس کا قلم اعلا ہے مزا مزافلے ہیں بھئی اس کے مطابق ترجمہ کرو قلم کیا معنی میرا قلم قلم اس کا قلم قلم زید مزافلے تو اس کے مطابق ترجمہ کرو قلم جید اس کا قلم اعلا ہے عمدہ ہے اگلا جملہ لکھ تلمیز غائب تلمیز تا دون نقطوں والی ہے لام می یا اور ظال تلمیز اور آخر میں یا ہے تلمیز غائب غائب ترقیب بہت آسان ہے چند دن آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کہیں گے ترقیب تو بہت آسان ہے یہ بھی آپ کی مشق نہیں ہے مشق نہیں جی اب آپ کیجئے ترقیب تلمیز کہتے ہیں شاگرد کو اور یا ضمیر متقلم کی ہے تلمیز تلمیز معنی کیا ہے تلمیز میرا شاگرد تلمیز میرا شاگرد جی تلمیز مرفو مرفو لفظان مرفو مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں ذرا کر کے دکھاؤ تلمیز کیسے پڑھ رہے ہیں یا نہیں آگے شریعہ کو کیسے پڑھ ہوگے تلمیز پڑھنا تو اسی طرح ہے آپ بتائیے مرفو مرفو محلن مضاف مرفو مرفو کیوں مفتدہ ہے محلن کیوں آپ کہتے ہیں یہ مبنی ہے یہ کیا ہے مبنی تو ابھی تک میں نے تین ہی یاد کروائے ہیں آپ کو یہ ضمیر ہے ضمیر بھی نہیں ہے اس میں اشارہ ہوگا اس میں اشارہ بھی نہیں ہے اس میں محصول ہے اس میں محصول بھی نہیں پھر مرفو لفظ مضاف مرفو کیوں کیونکہ مبتدہ ہے لفظ کیوں لفظ کیوں کہہ رہے ہو رفعہ پر کیسے تلفظ کر رہے ذرا کر کے مجھے دکھاؤ یہاں پہ رفعہ پہ تلفظ کر کے بکھاؤ اعراب تقدیری وہ اعراب کی سولہ قسمیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جو نحمیر میں پڑی تھیں یا جو نو قسم صاحب ایدائی تو نح نے بتائی اس میں آپ نے پڑا تھا جو اسم بھی علاوہ جمع مذکر سالم کے جب یا زمیر کی طرف مضاف ہوگا اس کا اعراب تین حالتوں میں کیا ہوگا تقدیری یہاں بھی یا زمیر کی طرف یہ مضاف ہے تو اس کے اعراب کیا ہوگا تقدیری جی شاوش تو تلمیز مجرور کیا ہوگا مرفوع تقدیری مرفوع تقدیرا مرفوع تو ہے یہ یہ کیا ہے مقتدہ اور پھر کون سا اعراب ہے تقدیرا کیوں تقدیرا ہے کیونکہ یا زمیر کی طرف یہ مضاف ہے اور پھر آگے مرفوع تقدیرا آگے بولیں مقتدہ تو ہے میں نے کیا بتایا تھا زابطہ پھر بھول گئے ابھی پیشی ترکیب میں گزرا مضاف جس حسم کے ساتھ زمیر متصل آئے تو کیا ترکیب کرنی ہے مضاف مضاف کی ترکیب کرنی ہے آپ نے تو یہ تلمیذ مرفوع تقدیرا مضاف ترکیب سمجھ میں آئی بھئی آگے چلیں جس کیونے مرفو 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 مفل مضاف مرفو کیوں مجرور مضاف محل مجرور محل مضاف مجرور کیوں کیونکہ مضافلہ پر ہمیشہ جاراتا ہے تو مجرور محلن کیوں کہا کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے شاہ باش مضافلہ ہے بھائی جی آگے اس کو سمیٹیں مضافلہ سے مل کر مبتدہ مضافلہ اپنے مضافلہ سے مل کر مبتدہ آگے اعراب سب سے پہلے غائبون مرفوع لفظن سیغہ اسم فاعل جی شاہ باش مرفوع کیوں مرفوع کیوں کیونکہ خبر بن رہا ہے کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اسے مرفوع لفظن ہے ذرا رفع پر تلفز کر کے دکھاؤ غائبون غائبن غائبن جر پر کریں غائبن شاہ باش تو مرفوع لفظن خبر مرفوع لفظن سیغہ اسمیں فاعل آگے ہوا ضمیر مرفوع محلن فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل مرفوع کیوں ہے وہ کیونکہ فاعل ہے فاعل مرفوعات میں سے ہے محلن کیوں کہا کیونکہ مبنیات میں سے ہے شاہ باش اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر مبتدہ کے لئے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا روانی سے پڑھی اب ہر لفظ کا احراب پتہ چل گیا تلمیزی غائبون ترجمہ کیجئے میرا شاگرد غائب ہے میرا شاگرد غائب ہے جب مبتدہ خبر آ گئے تو پورا جملہ ہے پورا جملہ اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے محصول صفت آئے تو محصول صفت والا ترجمہ کرنا ہے تلمیزی غائبون میرا شاگرد غائب ہے اگلا جملہ لکھئے بھئی زید زید رجل رجل عالم عالم فاضل فاضل بات کے ساتھ فاضل کاتب کاتب شاعر شاعر لکھ لیا بھئی زید رجل عالم فاضل کاتب شاعر اے راب آپ نے بتانے ہیں بھئی جی کیجئے ترکیب بھئی زید مرفو لفظن شاہ باش کوئی مشکل نہیں ہے سب ضابطے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی زید زید مرفو لفظن موصوف شاہ باش زید مرفو لفظن موصوف اچھا جی مرفو کیوں مبتدہ بھر کیونکہ مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں موصوف کیسے آپ کو کیسے پتا چلا آگے نکیرہ ہمارے پر جملے وہ نکیرہ آ رہے ہیں اور جب کوئی زیادہ نکیرہ ہو تو وہ آخر ہوئے ہیں موصوف صفت بنتے پشتے ہیں اس کے بعد کوئی مار فران آنے ہیں ہاں بھئی آپ بتاؤ جب جب کئی نکیرہ آ جائیں تو ان میں سے پہلے کو ہم موصوف بنائیں گے جب کئی نکیرہ ہی کٹھیں آئیں چاہے دو تین اور چاروں پانچوں جتنے بھی ہوں پہلے کو کیا بناتے ہیں موصوف اور باقیوں کو کیا بناتے ہیں صفت بس شرطے کے شرط ہے اس میں کہ آخر میں کوئی معارفہ نہ ہو اگر معارفہ آ جائیں نکیرہ کے بعد پھر وہ کیا بنتے ہیں آپ اس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں اور اگر معارفہ کے بعد معارفہ ہے تو پھر وہ کیا بنتے ہیں موصوف صفت بنتے ہیں کیجئے بھئی ترکیب دوبارہ بتائیے کیا ہوگا ترکیب زیدن مرفو لفظن موصوف زیدن مرفو لفظن موصوف مرفو کیوں مبتدہ مبتدہ ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں موصوف کیسے آپ کو کیسے بتا چلا اس کے بعد تو سارے نکیرہ آ رہے ہیں کوئی معارفہ ہے یعنی کون سا ہے معارفہ مجھے بتائیں رجل معارفہ کی کون سی قسم ہے مجھے یہ بتائیں رجل کسی کی طرح مضاف ہو رہا ہے آگے معارفہ کی طرف آگے کوئی معارفہ ہے ہی نہیں جس کی طرح یہ مضاف ہو معارفہ آتا پھر ہم سے کہتے ہیں مضاف ہے اور پھر یہ رجل خود معارفہ ہے یہ مضاف میں نہیں اور آپ خود میں نہیں معارفہ نہ یہ ضمیر ہے نہ یہ اس میں اشارہ ہے نہ یہ اس میں موصول ہے نہ یہ معرف باللام ہے نہ یہ کسی کا نام ہے نہ کسی معارفہ کی طرح مضاف ہے تو یہ تو نکیرہ ہے پھر کیسے آپ محصول صفت کہہ رہے ہیں محصول صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے محصول معرفہ تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے ہاں زیدن مرفوع لفظن مبتدہ ہاں زیدن مرفوع لفظن مبتدہ شابش بات سمجھ میں آگئے سب کو ہاں آپ نے غور کرنا ہے محصول صفت کی کیسے بن رہے ہیں تو زیدن مرفوع لفظن مبتدہ آگئے رجل مرفوع لفظن موصول رجل ان مرفوع لفظن موصول مرفوع کیوں موصول کیونکہ رجل ان خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھائیے رجل ان نصب پہ تلفز کریں رجل ان جر پہ کریں رجل ان دیکھا اس پر تینوں طرح کا عراب لفظن آتا ہے جی موصول کیسے آپ نے کہا کیونکہ ہمارے پاس جملے میں کئی نکیرہ آ رہے ہیں ہاں کئی نکیرہ اکٹھے آ رہے ہیں اور پھر ان کو آجیے آپس میں کیا بنتے ہیں موصول کے پر بشرتے کے آخر میں معارفہ نہ ہو اور آخر میں کوئی معارفہ نہیں آ رہا آخر میں نہ زمیر ہے نہ اس میں اشارہ ہے نہ معرب بالنام ہے نہ علم ہے نہ اس میں موصول ہے وغیرہ تو رجل ان مرفو لفظن موصوف آگے علم ان مرفو لفظن سیغہ اسم فائل علم ان مرفو لفظن سیغہ اسم فائل مرفو کیوں کیونکہ صفت بنے کیونکہ پوری بات کریں موصول صفت کا عراب ایک ہوتا ہے ہاں کیونکہ یہ صفت ہے رجل کی اور رجل ان مرفو ہے تو یہ بھی کیا ہوگا مرفو کیونکہ موصول صفت کا عراب ایک ہوتا ہے تو عالم ان مرفو لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں اس میں فاعل آگے ہوا ذمیر اس کے اندر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت عالمون اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت شاہ باش صفت اول کیونکہ آگے کئی صفتیں آ رہی ہیں آگے فاضلن مرفوع لفظن سیغہ اسم فائل مرفوع کیوں کیونکہ صفت بن رہی ہے کیونکہ صفت بن رہی ہے اور موصول صفت کا اراد ایک ہوتا ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں آگے ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل پوری بات لیے کریں اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیو جملہ ہو کر صفت سانی آگے کاتبون مرفوع لفظن سیغہ اسم فائل کاتبون مرفوع لفظن سیغہ اسم فائل مرفوع کیوں کیونکہ صفت ہے اور موصول صفت کا اراد ایک ہوتا ہے ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت سالس بلکہ صفت کا اللہ سارا بھی مماننا سا ہے صفت سالسہ کہیں اردو کہتے ہیں اردو میں تو عام استعمال ہوتا ہے اردو میں صفت سالس کہہ لیں اچھا جی آگے شاعر مرفوع لفظاں سیغہ اس میں فائل شاعر مرفوع لفظاں سیغہ اس میں فائل مرفوع کیوں کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا عراب ایپ ہوتا ہے موصوف پر رفع تھا تو ان پر بھی کیا آئے گا رفع آئے گا اس کے اندر ہوا زمین اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فائل اس کے اندر ہوا زمین مرفوع محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت رابع موصوف اب لپیٹیں سب کو ہاں موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مبتدا کیلئے خبر مبتدا کیلئے خبر بن گئی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا ایک ایک لفظ کا اپنے عراب نکال لیا اب اس کو روانی سے پڑھیں آپ نے کہا یہ تو علیف لام ہوتا تب یوں پڑھتے زیدن نون ساکن تھا پھر دو لام بھی اگلا ساکن آ جاتا تو نون کو کسرہ دے دیتے زیدن رجول اب یرمیلونہ والا قانون لگے گا یرمیلونہ کا قانون میں نے آپ کو بتایا تھا یا را میم لام وو نون اس سے پہلے کہ نون ساکن آ جائے تو اس نون کو بھی اسی حرف کی جن سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں ادغام تو نون کے بعد را آ رہی ہے رجول کی زیدن کے آخر میں تنوین کا نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے را نون کو بھی را کر کے را میں ادغام کریں گے کیسے پڑھیں گے زیدر رجول پڑھیں پورا پڑھیں سارا زیدر رجول عالم رجول پھر تنوین کدھر چلی گئی رجول ہاں زیدر رجول ہاں تنوین تو تب گرتی اگر اس پر علفلام ہوتا یا اس کے آگے مضافلے ہوتا زیدر پڑھیں زیدر رجول عالم فاضل کاتب شابر زیدر رجول عالم فاضل کاتب شاعر بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھئی جی اب اس کا ترجمہ کریں بھئی پہلے محسوس صفت کا ترجمہ کر لیں صرف موسکور جملے کا بھی نہ کریں رجول عالم فاضل کاتب شاعر صرف اس کا ترجمہ کرو محسوس صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں میں طریقہ کو کمل طور پر بتا چکا ہوں شاعر کاتب فاضل عالم مرد پہلی صفت سے شروع کرو عالم فاضل کاتب شاعر آدمی ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے ساری صفتیں مقدم کر دیں ہم نے آدمی رجل کے لفظ پر عالم فاضل کاتب شاعر آدمی یہ یوں کہیں عالم فاضل کاتب شاعر مرد اب اس کو خبر بنا دو زید کے لئے مبتدہ پہلے لاؤ زید عالم فاضل کاتب شاعر مرد ہے زید عالم فاضل کاتب شاعر مرد ہے یہ یوں کہیں زید عالم فاضل کاتب شاعر آدمی ہے سورہ سمجھ میں آ گئی دوسرا ترجمہ کریں بھئی دوسرا محسوس صفت کا دوسرا ترجمہ کا طریقہ میں نے بتایا تھا آپ کو رجل عالم فاضل کاتب شاعر سورہ محسوس صفت کا دوسرا ترجمہ کریں معرفہ ہے یا نکرہ ہے نکرہ نکرہ میں کیا طریقہ تھا ہاں محسوس کو مقدم ہی رکھیں اور اس سے پہلے کیا لے آئیں ایسا رجل ایسا آدمی عالم فاضل کاتب شاعر جو عالم فاضل کاتب شاعر ہے اب کریں پورا ترجمہ زید ایسا آدمی ہے جو عالم فاضل کاتب شاعر ہے دیکھو پوری بات ہے اگر صرف آپ یوں کہتے ہیں ایسا آدمی جو عالم فاضل کاتب شاعر ہے دوسرا فورا پوچھے گا ہاں بھئی اس کو کیا ہوا اب بات پوری ہے زید ایسا آدمی ہے جو کہ عالم فاضل شاعر کاتب ہے طریقہ سمجھ میں آیا بھئی اگلا جملہ لکھئے کتاب کا کتاب کا کتاب کا سمین سمین سا کسا سا مین یا نون سا مین یا نون سمین کتاب کا سمین جی ترکیب کیجئے بھئی کتاب مرفو خلن کتاب مرفو لفظن مضاف شاہ باش کتاب مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ مقتدہ بنے کیونکہ مقتدہ ہے لفظن کیوں مضاف کیونکہ دو لفظن کیوں کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں مضاف کیسے آپ کو پتا چلا جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہاں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپ اس میں کیا بنتے ہیں مضاف 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 بنتے ہیں تو کتاب مرفو لفظن مضاف شاہ باش آگے کاف ضمیر مجرور محلن مضاف 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 چیز ہو مہنگی سمین مرفو لفظن صفت مشبہ مرفو کیوں خبر بنے کیونکہ خبر ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں کر کے دکھائیے سمین ان نصب پہ کریں سمین ان جر پہ کریں سمین ان معلوم ہو اس پہ تینوں طرح کہ آپ لفظن آتے ہیں بھئی اس پر ہم تلفظ کرتے ہیں تو مرفو لفظن صفت مشبہ کیونکہ یہ کونسا وزن ہے فعیل وزن ہے فعیل بھئی شریف جی ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل مرفو کیوں فائل بند کیونکہ فائل اور فائل پر رفع ہی آتا ہے محلن کیوں زمیر ہے مبنیات کیونکہ زمیر ہے مبنیات میں سے ہے تو صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبر یا ہوا روانی سے پڑھنے پورے جملے کو کتاب کا سمینن ترجمہ کیجئے مہنگی کتاب کتاب کا ایک ایک حصے کا پہلے ترجمہ کرو کتاب کا کیا ترجمہ کتاب کیا ترجمہ میری کتاب کتاب ہو اس کے کتاب کتاب کا آپ کی کتاب آپ کی تمہاری کتاب مہنگی آپ کی کتاب مہنگی ہے ہاں کتاب کا سمینن آپ کی کتاب مہنگی ہے آپ کی کتاب مہنگی ہے طریقہ سمجھ میں آرہے بھئی ترجمہ بہت آسان ہے چند جملے آپ کریں گے آپ کو ابھی طریقہ نہیں آتا آپ دیکھتے جائیں گے یہ تو بڑی آسان ہے کیسے اعراب نکالنا ہے ایک ایک لفظ کا رفع کس پہ پڑنا ہے نصد کس پہ پڑنا ہے جر کس پہ پڑنا ہے ایک ایک لفظ کا اعراب نکالتے جائیں اور پھر سارے عبارت کو روانی سے پڑنے اور اس میں ضروری ہے آپ کو ترجمہ لفظوں کا ترجمہ پتا ہو ترجمہ ہوگا تو معلوم ہوگا تو کبھی ایسا ہوتا ہے ترجمہ سے ترکیب سمجھ میں آتی ہے ترجمہ کا پتا ہوگا تو آپ کو ترکیب بھی سمجھ میں آ جائے گی جب آپ کو پتا ہے کتاب و قسمین آپ کی کتاب مہنگی ہے ترجمہ کا اگر آپ کو پتا ہے آپ سمجھ گئے تو پورا جملہ ہے اور فیل تو ہے کوئی نہیں معلوم ہوگا جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے تو دو جز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مبتدہ اور ایک ہوتی ہے خبر تو اس کے مطابق آپ ترکیب کر لیں گے اور کبھی کبر ترکیب سے ترجمہ کا پتہ چلتا ہے کیونکہ ترکیب بدلے گی تو ترجمہ بدل جائے گا صورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا آپ کو ایک ایک لفظ کا معنی پتہ ہو رب ہو اس کے بعد آپ آرام سے ترکیب کر سکتے ہیں تو اس طرح ایک ایک لفظ کا اعراب نکالتے جائیں اور پھر پوری عبارت کو روانی سے پڑ دیں یہ تو بھی ہم چھوٹے چھوٹے جملے کر رہے ہیں جو جو آگے جائیں گے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جملے ہیں ترکیب کوئی مشکلی نہیں ہے پورے کا آپ ترجمہ بھی سمجھیں گے اس کا معنی بھی کریں گے اس کا اعراب بھی نکالیں گے انشاءاللہ چلیے بس اللہ علم بحقیقہ سیل کلام